اب نورما جو ہے اس کے ذہن میں کیونکہ پچاس ہزار ڈالر گس گئے ہیں اور زائیسی بات ہے ایک اتنی بڑی آفر ہو اور آپ کو لگے گے آپ بٹن دباؤ گے اور آپ کو پچاس ہزار ڈالر ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے لائف چینجنگ اماؤنٹ ہے تو وہ ذرا سوچ میں پڑ گئی ہے ایسے ہی وہ گھر سے نکلی نورما سوڈا کار کے ٹکڑے میز پر دیکھے ایمپلسی بلی بے اختیاری طور پر یعنی بلکلی بے اختیاری سے شی دروپ دم اینٹو ہر پر سو اس نے وہ ٹکڑے اٹھائے اور اپنے پرس میں ڈال دی شی لگت فرنٹ دور اور جوائن آرثر اندہ ایلیویٹر پر اس نے دروازے کو دالا لگایا اور آرثر کے ساتھ اس میں ایلیویٹر لیفٹ میں جاہاں ملی جب وہ اپنے آفیس میں اپنی کافی بریک پر تھی چائے کے بکفے پر تھی شی ٹوک تا کارڈ ہافت فروم ہر پرس تو اس نے کارڈ کے ٹکڑے کارڈ کے جو آدھے آدھے ٹکڑے آرثر نے پھاڑ دیئے تھے وہ نکالے اور اپنے پرس میں رکھ دیا یا دیکھیں یہاں پہ ایک مینی لکھا ہوا ہے انٹریگ یو سپار کیوریسٹی انٹریگ یو مائل کرنا اور تمہاری اندر وہ کیوریسٹی ہوتا ہے تو جسوس پیدا کرنا انہیل دہ ٹوکڑے نکالے اور پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے ہیڈ پکڑا ہولڈ کی سیکنڈ فور میں ہیڈ ہیڈ پکڑا دہ ٹون ایجیز ٹوگیدھر پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو کناروں کو اکٹھا اونلی مسٹر سٹیورڈ's name and telephone number were printed on the card صرف مسٹر سٹیورڈ کا نام اور telephone number card پر لکھا درست تھا آفٹر لنچ دوبہر کے کھانے کے بعد ہی ٹک دہ کارڈ ہافت from her purse again اس نے اپنے پرس میں سے دوبارہ وہ ٹکڑے نکالے and squash tape the edges together edges کنارے اور ان کناروں کو آپس میں squash tape سے جوڑ دیا why am i doing this he thought اس نے سوچا کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں just before five پانچ بجے سے پہلے she dialed the number اس نے number ملایا good afternoon said mr. سٹیورڈ's voice mr. سٹیورڈ کی آواز نے آگے سے good afternoon سا پہر بخیر کہا norma almost hung up hung up ہوتا ہے phone کو یعنی receiver کو رکھ دینا call cut کر دینا norma نے تقریبا call cut کر دی but restrained herself لیکن اپنے آپ کو روک لیا restrained ہوتا ہے باز رکھنا روک لینا to stop herself she cleared her throat اس نے اپنا گلہ صاف کیا this is mrs. levis she said اس نے کہا کہ میں mrs. levis ہوں yes mrs. levis mr. سٹیورڈ sounded pleased جی ہاں mrs. levis mr. سٹیورڈ کی جو آواز تھی اس میں خوشی نظر آ لی تھی خوشی محسوس ہو رہی تھی pleased ہوتا ہے نا خوشی i am curious میں متجسس ہوں یعنی میں suspense میں ہوں کہ یہ کیا ہے that's natural mr. سٹیورڈ نے کہا کہ یہ قدرتی بات ہے یعنی انسان کی nature ہے وہ curious ہو جاتا ہے not that i believe a word of what you told us not that ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہارے بتائے ہوئے ایک بھی لفظ پر یقین کیا ہو oh it's quite authentic mr. سٹیورڈ answered mr. سٹیورڈ نے جواب دیا ارے یہ بالکل اصل ہے well اچھا whatever جو کچھ بھی norma سوالور norma نے گلا ساف کیا یعنی تھوک نگلا when you said someone in the word would die جب تم نے کہا کہ دنیا میں کوئی مر جائے گا what did you mean تمہارا کیا مطلب تھا exactly that he answered اس نے جواب دیا کہ بالکل یہ ہی مطلب تھا جو الفاظ کہہ رہے ہیں الفاظ کا مطلب جو کہہ رہا ہے بالکل میرا مطلب بھی یہ ہی تھا کوئی یعنی یہ ایک superficial سا سنٹینس تھا اور superficial سا ہی اس کا میننگ تھا کوئی اس میں ہی ہی دنیا میں ہی ہی کوئی بھی ہوسکتا ہے اللہ گارانٹی is آپ کی جانتے ہیں کہ آپ اسے جانتے نہیں ہوں گے ہو وہ کوئی بھی سکتا ہے کوئی بھی مر سکتا ہے and of course that you wouldn't have to wash them die اور یقیناً آپ کو اسے مرتا ہوا دیکھنا بھی نہیں پڑے گا for 50,000 dollars Norma نے کہا 50,000 dollars کے لیے that is correct یہ بالکل صحیح ہے یعنی کہ Mr. Stivert نے اس کی بات کا جواب دیا کہ ہاں بالکل ہے صحیح 50,000 dollars کے لیے she made a scuffing sound اس نے ایک تنزہ میز آواز نکالی that's crazy یہ پاگلپن ہے یہ ذہن میں رکھی inverted commas میں وہ ان کے direct dialogues ہیں none's less that is the proposition none's less بہرحال یہی پیشکش ہے proposition پیشکش یعنی کہ وہ یہ کتنا پاگلپن ہے تو اس نے کہا کہ یہ پاگلپن ہو سکتا ہے لیکن اس نے کہتے ہیں کہ لوہا گرم دیکھ کے اس نے ضرب لگائی ہے یہاں جی آپ بتائیں کہ میں آپ چاہتے ہیں کہ واپس کر دوں آپ کو norma stiffened norma نے سکتی سے کہا certainly not بالکل نہیں یقینا نہیں certainly ہوتا ہے یقینا نہیں ہی ہنگ اپ انگریلی اور اس نے غصے سے فون بند کر دیا اب یہ نیکسٹ سین دیکھیں جی نیکسٹ سین کیا ہے the package was lying by the front door یہ دوبارہ first line آگئی کہ package was lying by the front door سامنے کے دروازے کے پاس ڈبا پڑا ہوا تھا norma saw it as he left the elevator norma نے اسے دیکھا جیسے ہی وہ اس میں سے lift میں سے نکلے یعنی کہ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود کیونکہ مسٹر سٹیورڈ کو پتا چل گیا تھا کہ اب اس کے ذہن میں curiosity آ چکی ہوئی ہے اور یہ کرنا چاہ رہی ہے یہ تو اس وجہ سے اس نے وہ package دوبارہ بیچ آئے well of all the nerve he thought اپنے تمام حواس کے اندر اس نے سوچا all the nerve اپنے تمام حواس کے اندر he thought اس نے سوچا she glared at the carton اس نے glared وار سے دیکھنا گھور کے دیکھنا اس نے پوچھے اوپر ہم نے stared اسی meaning میں پڑا تھا stared بھی غور سے دیکھنا یا گھور کے دیکھنا ہوتا ہے تو stared کا synonym ہے یہ glared at the carton as she unlocked the door جیسے اس نے دروازہ کھولا اس نے ڈبے کو غور سے دیکھا i just won't take it in she thought اس نے سوچا کہ میں اسے اندر نہیں رکھے جاؤں گی she went inside and started dinner وہ رہ داری میں واپس گئی opening the door دروازہ کھولتے ہوئے she picked up the package اس نے package اٹھایا and carried it into the kitchen اور اسے پوچی کھانے میں لے گئی leaving it on the table اور اسے میز پر چھوڑ دیا برا حال ہو رہا تھا اس وجہ سے اپنے آپ سے تہیہ کیا تھا کہ میں اس کو اندر نہیں لے کے جاؤں گی لیکن وہ سوچے جاری تھی اس بارے میں کام کرتے ہو بھی تو اس لیے وہ دوبارہ گئی اور اس نے تجسس کے ہاتھ مجبور ہو کے دوبارہ اندر لیا اس کٹب بیگو شی سیٹ اندر لیو رو راہیشی کمرے میں بڑا جو ہال روم جس میں سارے بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھ ہی دیر دیر کھڑی 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 دیکھتے ہوئے آفتر وائل کچھ دیر کے باد شی بین بیک اندر کی چن تو ترن دا پیکج جن بوٹم کیبنیٹ اس نے پیکٹ کو اٹھایا اور بوٹم کیبنیٹ نیچ وادی دراز میں رکھ دیا شی وڈ تھرو اٹ آوٹ ان دا مورنگ اب یہ سوچا ہے اس نے اپنے آپ کو تسللی دے رہی کہ میں اس کو صبح کو واپس باہر پہنگ دوں گی میبی سمی سنٹرک ملینیر is playing games with people ہو سکتا ہے کہ کوئی پاگل خرب پتی لوگوں کے ساتھ گیم سکر رہا ہو شی سید اس نے کھا آرث 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 does that mean اس بات کا کیا مطلب ہے let it go اس جانے دو he told her اس نے اس کہا آرث 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 کریں کہ آرتھر نے سٹیرڈ اٹھر اس کی طرف گھور کے دیکھا سپوز اٹھا جانوین آفر وہ ریپیٹ کر رہا کہ ہاں فرض کرو کہ یہ ایک اصل آفر ہے اصل پیش کش ہے اور رائٹ سپوز اٹھو ٹھیک ہے سپوز اٹھو ٹھیک ہے سپوز اٹھو یعنی کہ فرض کرو یہ ہے یہ لوگ انکریڈولس وہ پریشان اور بیجکینی کی کیفیت میں دکھائی دیا what would you like to do تم کیا کرنا پسند کرو گی get the button back button واپس لوگی and push it ہو اسی زباد ہوگی murder someone کسی کو قتل کر دوگی norma look disgusted norma غصے میں دکھائی دی murder قتل how would you define it تم اس کو کیسے define کرو گے کیسے وضاحت کرو گے if you don't even know the person کہ اگر آپ norma کہتے ہیں کہ اگر آپ اس انسان کو جانتے بھی نہیں ہے Arthur looked astounded astounded ہوتا ہے حیران ہو جانا چونک جانا نورما جو author تھا وہ چونک گیا are you seeing what I think you are کیا تم وہی کہہ رہی ہو جو میں سوچ رہا ہوں گے تم کہہ رہی ہو if it's some old chinese اب یہ ایک set ہے arguments کا اب آپ نے خود ہی سمجھنا ہے کہ یہاں پہ کون سا ڈائیلوگ کس کا ہے جب author نے پوچھا ہے کی کیا تم وہی کہہ رہی ہو جو میں سوچ رہا ہوں تو پھر آگے سے اس کا norma کا argument آیا ہے کہ if it's some old chinese percent کہ اگر یہ کوئی بوڑا چینی کسان ہو ten thousand miles away ڈس ہزار میل دور some discussed some diseased native in the Congo یا پھر Congo ایک area کی بات ہے کہ یہ کونگو کے اندر کوئی بیمار رہائشی ہو یعنی کہ یہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بوڑا چینی ہو دس ہزار میل دور ہو ہم سے وہ مر سکتا ہے یا پھر کوئی کونگو کے اندر ایسا رہائشی جو پہلے بیمار ہے وہ مر سکتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یعنی norma کو لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ اگر یہ دونوں اس طرح کا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا تو اب جو آرثر ہے وہ کہہ رہا ہے how about a baby boy in Pennsylvania Pennsylvania بھی جگہ کا نام ہے تو کہ Pennsylvania کے ایک چھوٹے بچے کے بارے میں کیا خیال ہے یعنی آرثر countered آرثر نے احتساب کیا اس کی آرگومنٹ کا جواب دیا کہ اگر وہ بڑا نہ ہوا اگر وہ بیمار نہ ہوا بلکہ وہ Pennsylvania میں رہنے والا ایک چھوٹا بچہ ہوا تو پھر some beautiful little girl on the next block یا پھر اگلے محلے میں رہنے والی ایک چھوٹی خوبصورت لڑکی تو پھر کیا ہوگا یعنی ان دونوں میں سے بھی تو کوئی مر سکتا ہے now you are loading things اب اب تم چیزوں کو بوجھ بنا رہے ہو یعنی کہ اب نورما جو ہے اس کو لگ رہا ہے نا کہ میں اپنا argument lose کر رہی ہوں تو وہ پھر ایسے چیز کو slit down کر رہی ہے تو پوائنٹ اس نورما نورما مدہ یہ ہے یہ continued اس نے جاری رکھا what's the difference home you kill کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ تم کس کو قتل کرتی ہو it's still murder یہ پھر بھی ایک قتل ہے the point is اب نورما broken نورما نے مداخلت کی broken ہوتا ہے مداخلت کرنا بھی درمیان میں ٹوکنا کہ point یہ ہے کہ if it's someone you have never seen in your life کہ اگر یہ کوئی ایسا ہو جس کو تم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا and never will see اور کبھی دیکھو گے بھی نہیں someone whose death you don't even have to know about کوئی ایسا جس کی موت کے بارے میں آپ کو جاننا بھی نہیں پڑے گا you still wouldn't push the button کہ اب ابھی بھی button نہیں دباؤ گے author stared at her author نے اس کو گور سے یا گھوڑ کے دیکھا apart اور کانپ گیا you mean you would apart ہوتا ہے کانپ کر یعنی کہ وہ اس کے اندر اس کو goose bumps آگئے اس کے اندر ایک سرد لہر دوڑ گئی اور وہ وہ ڈر سے کانپ گیا کہ تمہارا مطلب ہے کہ تم کرو گی fifty thousand dollars author author پچاس ہزار ڈالر what has the amount رقم میں کیا رکھا ہے fifty thousand dollars author norma interrupted norma نے مداخلت کی کہ author پچاس ہزار ڈالر کی بات ہے a chance to take that trip to Europe we have always talked about ایک موقع ہے یورپ کی اس trip کا جس کے بارے میں ہم نے ہمیشہ بات کی ہے norma no norma نہیں a chance to buy that cottage on the island اور اس جزیرے پر وہ cottage خریدنے کی یا جھوپرا خریدنے کی ایک موقع norma no his face was white norma نہیں اس کا چہرہ سرد پڑ گیا یعنی norma argument دے رہی ہے اپنے خواہشات سامنے رکھی جاری ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں جو ابھی تک ہم نہیں کر پائے تھے پچاس ہزار ڈالر آنے کے بعد ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو لیکن آرثر جو ہے ڈیپیٹڈلی اس کو ڈیکلائن کر رہا ہے اور منع کر رہا ہے کہ norma بلکل نہیں his face was white اس کا چہرہ سرد پڑ گیا خوف سے she shuddered اس نے کندے اچکائے پہلے ہم نے اسی ٹرم کے لیے ایک ورڈ سنا تھا shrugged اور اب ہم نے اسی کا سیننم پڑا ہے یہاں پر shuddered اس نے کندے اچکائے alright اچھا ٹھیک ہے take it easy آرام سے رہو she said اس نے کہا یعنی کہ ٹھیک ہے آرام سے رہو why are you getting so upset تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو its only talk ابھی ہم بات ہی تو کر رہے ہیں after dinner کھانے کے بعد arthur went into the living room arthur رائشی کمرے میں چلا گیا before he left the table اور میز سے اٹھنے سے پہلے he said اس نے کہا i would rather not discuss it anymore if you don't mind اگر تم بڑا نہ مناؤ تو میں اس کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا norma shrugged shrugged again اس کا مطلب کیا ہے norma نے کندے اچکائے fine with me ٹھیک ہے she got up earlier than usual to make pancakes eggs and bacon of arthur's breakfast اب جو ہے یہ مکھن لگانا شروع ہو گئی ہے norma جو ہے وہ اپنی usual time سے ذرا پہلے اٹھی ہے arthur کے لئے ناشتے میں pancakes انڈے اور بیکن بنانے کے لئے what's the occasion کیا موقع ہے he asked with a smile اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا no occasion کوئی موقع نہیں ہے norma looked offended norma نراز دکھائی دے رہی تھی i wanted to do it that's all میں صرف یہ کرنا چاہتی تھی اس وجہ سے یعنی کہ میں بنانا چاہتی تھی کھانا اس لئے میں نے بنا لیا کوئی موقع نہیں ہے good he said اس نے کہا اچھا i am glad you did glad خوش میں خوش ہوں کہ تم نے ایسا کیا she refilled his cup اس نے اس کا cup دوبارہ بھڑا بھڑا یعنی کہ چائے کا cup خالی ہو گیا تھا تو اس نے دوبارہ بھڑا i wanted to show you i am not she shrugged اس نے کندے اس کا ہے کہ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں نہیں ہوں not what کیا نہیں ہوں selfish خود غرض وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں خود غرض نہیں ہوں did i say you were کیا میں نے کہا کہ تم ہوں well she gestured vaguely اس نے غیر واضح gestured ہوتا ہے اشارہ کرنا vaguely غیر واضح طور پر اس نے غیر واضح طور پر اشارہ کیا یعنی کہ سمجھ نیاری تھی کہ وہ کہنا کہ چاہتی ہے last night پچھلی رات پچھلی رات یعنی کہ تم نے ایسا کہنے کی کوشش کی کہ میں selfish ہوں Arthur didn't speak Arthur نے بات نہیں کی all that talk about the button وہ button کے حوالے سے وہ تمام گفتگو Norma said Norma نے کہا i think you well misunderstood me میرا خیال ہے کہ تم نے مجھے misunderstood misunderstood غلط سمجھا in what way his voice was guarded اس کا اس کا جو لہجہ تھا وہ احترساب کرنے والا یعنی سوالیا تھا پوچھنے والا تھا اور مضبوط تھا کہ i think you felt میرا خیال ہے کہ تم نے محسوس کیا she gestured again اس نے again دوبارہ اشارہ کیا that i was only thinking of myself کہ میں صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی oh oh i wasn't میں بلکل نہیں یعنی کہ اس نے کہا کہ میں نہیں سوچ رہا تھا Norma کہ میں تمہیں selfish نہیں سمجھ رہا تھا well i wasn't کہ میں بلکل بھی نہیں سوچ رہا تھا when i talked about europe یہاں پہ یہ ڈائلوگ Norma کا ہے well i wasn't میں بلکل بھی نہیں تھی when i talked about europe a cottage on the island کہ میں بلکل بھی خودگھر نہیں تھی جب میں نے یورپ کے بارے میں بات کی یا پھر میں نے آئیلینڈ کے اوپر cottage کے بارے میں بات کی Norma why are you why are we getting so involved in this کہ ہم اس میں اتنا کیوں شامل ہو رہے ہیں یعنی اب آرثر اس چیز کو ختم کرنا چالا ہے i am not involved at all میں بلکل بھی شامل نہیں ہو رہی i am not involved at all she drew in a shaking breath اس نے ایک لڑستہ ہوا سانس بڑھا shaking لڑستہ ہوا breath سانس بڑھا i am simply trying to indicate that میں صرف یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں what اب آرثر پر تھوڑا غصہ آگیا ہے تو وہ encounter کر رہا ہے اس کا کیا پوچھنا چاہی ہو کیا واضح کرنا چاہی ہو what کیا that i would like to ڈا ڈا when when ڈا 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 aa ڈا 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 the package from the bottom cabinet اور نیچے والی دراز میں اسی پیکج نکالا opening اٹھ سے کولتے ہوئے she set the button unit on the table اس نے button دبانے والا علا میز پر رکھ دیا she started she stared at it اب یہ بہت بہت بارس میں استعمال ہوا ہے اس کو غور کریں اور یہ synonym میں بھی اور options یہ mcqs میں بھی آ سکتا ہے she stared at it for a long time اس نے اس کو کافی دیر تک گھوڑا before taking the key from its envelop اس کے رفافے میں سے چابی لینے سے پہلے اس نے اسے کافی دیر گھوڑا in removing the glass drum اور گلاس کا گلاس فلا یعنی شیشے کا گمبت ہٹانے سے پہلے she started she stared at the button اس نے کافی دیر بٹن کو گھوڑا how ridiculous کتنا کتنا تنزا میز ہے یعنی کہ کتنا مزہ کا خیز ہے she thought اس نے سوچا all this furor our meaningless button کہ یہ تمام فساد اتنا زیادہ فساد اس بے معنی بٹن پر reaching out پہنچتے ہوئے یعنی کہ ایک فیصلہ کر لینا ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے she pressed it down اس نے اسے دبا دیا for us she thought angrily غصے سے اس نے سوچا کہ ہمارے لئے یعنی کہ یہ جو میں کر رہی ہوں یہ action وہ اپنے ضمیر کو جواب دے رہی ہے ایک طرح کہ یہ میں ہمارے لئے کر رہی ہوں she shuddered she shuddered shuddered again shuddered کا synonym ہے کہ اس نے کندرج کہا ہے was it happening کیا یہ ہو رہا تھا a chill of horror swept across her اس کے اندر سے خوف کی ایک لہر دوڑ گئی in a moment ایک لمحے میں it had passed یہ گزر گیا she made a contemptuous noise اس نے ایک تنزہ میز آواز نکالی ridiculous کتنا مزرکہ کہ she thought اس نے سوچا to get so worked up over nothing کہ اتنا زیادہ مگن ہو جانا بغیر کی کسی وجہ سے اتنا زیادہ تھک جانا worked up اتنا زیادہ تھک جانا over nothing بغیر کسی وجہ سے یعنی اس نے button device کو لگا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس نے کہا کہ یہ کیا مطلب اتنا زیادہ فساد ہم نے کیا ہے اتنا زیادہ ہم تھکیں ہیں arguments پہ بغیر کسی وجہ سے تو اس کو یہ مزرکہ خیز لگا she threw the button unit dom and the key into the waste basket اس نے button unit اور اور گمبد والا ڈھککن اور جو چابی تھی یہ تینوں چیزیں basket میں پھینک دیں and harder to dress for work اور جلدی سے کام کے لئے تیار ہونے چلی گئی اب next scene ہے she had just turned over the support sticks اس نے سپیر کے کھانے کی قتلے ابھی موڑے ہی تھے when the telephone rang جب telephone کی گھنٹی بجی she picked up the receiver اس نے receiver اٹھایا hello mrs. levis mrs. levis yes this is the linux hill hospital یہ linux hill hospital ہے یعنی linux hill hospital سے بات کر رہے ہیں she felt unreal اب یہ closing scene ہے اور یہ scene بہت important ہے اور translation میں بھی یہ scene آ جاتا ہوتا ہے اس کو آپ نے بہت سے سننا ہے she felt unreal اس کی آواز غیر حقیقی محسوس ہوئی as a voice informed her of the subway accident اس نے غیر حقیقی محسوس کیا جب آواز نے اسے زمین دوز حادثے کے بارے میں اطلاع دی the showing crowd بڑھکتا ہوا حجوم آرثر pushed from the platform in the front of the train آرثر دھکیلا گیا train کے سامنے بڑھکتے ہوئے حجوم کی طرف سے she was conscious of shaking her head وہ جانتی تھی کہ اپنا سر ہلا رہی ہے but could not stop لیکن رکھ نہ سکی as she hung up جیسے ہی اس نے phone بند کیا she remembered author's life insurance policy for twenty five thousand dollars so اس کو author کی life insurance policy کی بارے میں یاد آیا بیما policy life insurance policy کو بیما policy کہتے ہیں کہ اس کو author کی بیما policy یاد آئی جو کہ پچیس ہزار ڈالر تھی with double indemnity for آگے انہوں نے بات کو دورہ چھوڑا ہے یعنی کہ ڈبل ہو جانی تھی یوالی اس کی یعنی کہ ہاتھ ساتھی موت کی صورت میں یہ جو پچیس ہزار ڈالر ہیں یہ ڈبل ہو کے ملنے تھے جو کہ بنتے ہیں پچاس ہزار ڈالر no she couldn't seem to breath وہ سانس لیتی دکھائی نہیں دے رہی تھی نہیں she struggled to her feet اس نے اپنے قدموں پر کوشش کی جدو جہد کی and walked into the kitchen numbly اور بے حصی میں کچن کی طرف گئی باورچی خانے میں گئی something cold pressed at her skull اس کے کسی سرد چیز نے اس کی خوپڑی کو دبایا as she removed the button unit from the waste basket جیسے اس نے ٹوکنی میں سے وہ بٹن دوبارہ نکالا there were no nails no or screws visible وہاں پر کوئی پیچ کوئی میخے نہیں تھی she couldn't see how it was put together وہ نہ دیکھ سکی کہ اس ڈببے کو جوڑا کیسے گیا تھا کوئی پیچ نہیں تھا کوئی میخے نہیں تھی جس سے کسی چیز کو جوڑا جاتا ہے وہ کچھ بھی اس کے اندر نہیں تھا abruptly she began to smash it on the sink edge abruptly اچانک سے suddenly اس نے اس کو ٹکرانا شروع کیا smash it ٹکرانا شروع کیا on the sink edge sink کے کنارے سے pounding it harder and harder اس کو زور زور سے پٹکتے ہوئے pounding پٹکتے ہوئے زور سے اور زور سے پٹکتے ہوئے until the wood split یہاں تک کہ لکڑی پھٹ گئی split پھٹ جانا she pulled the side apart sides apart اس نے اطراف کو کھینچا cutting her fingers without noticing یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کی انگلیاں کٹ رہی ہیں یعنی کہ وہ لکڑی کا ڈبا تھا اور جیسے اس کے اندر ایک دڑار آئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس دڑار میں ڈال کر اس کو کھولنا شروع کر دیا جبکہ اس کی انگلیاں کٹ رہی تھی there were no transistors in the box no wires no tubes اس کے اندر کوئی transmitter یعنی کوئی ایسا آلہ جو اطلاع دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے no wires کوئی تار نہیں تھی اور کوئی tube نہیں تھی the box was empty یہ جو ڈبا تھا خالی تھا she will with a gasp وہ ایک جھٹکے سے گھوم جیسے کہ گھنٹی بجی stumbling into the living room stumbling لڑکھڑاتے ہوئے into the living room رہا ایشی کمرے میں ایشی پکڑ اپ ریسی ور اس نے ریسی ور اٹھایا mrs levice mr shiver asked mr shiver نے پوچھا it wasn't her voice shrieking so اتنا چلاتے ہوئے یہ آواز اس کی نہیں لگ رہی تھی یعنی نورمہ اتنا چلا رہی تھی کہ یہ آواز اس کی نہیں لگ رہی تھی it could not be یہ نہیں ہو سکتا you said تم نے کہا تھا i wouldn't know the one that dead تم نے کہا تھا کہ میں اسے نہیں جانتی ہوں گی جو ملے گا my dear lady mr stiward ka very cool answer دیکھیں کہ my dear lady میری پیاری خاتوم do you really think کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں you knew your husband کہ وہ اپنے husband کو جانتی تھی یہ ہے ایک sarcosm میہ بی بی کے relation پہ جس میں دکھایا گیا ہے کہ سارے story کے اندر آرثر پیٹتا رہا کہتا رہا کہ نورما ہمیں ایسا نہیں کرنا ہم اس طرح immoral act نہیں کر سکتے ہم اس طرح button دبا سمجھ رہی تھی آرثر کو نہیں سمجھ رہی تھی تو اندر پہ پھر اس کو وہی بھگت نہ پڑا اپنی لالچ کا نتیجہ کہ اس کے اپنے husband کے ساتھ وہ حادثہ بیش آیا اور اپنے husband کو وہ خود دیا اس میں پیسوں کے لالچ میں جبکہ پیسے بھی اس کے اپنی بیمہ پالی سے مل گئی 50,000 ڈالر دیکھئے یہ پیچر کیپچر ہوئی ہے کہ یہ فون ریسیور گیا ہے اس کے ہاتھ سے تو this was a lesson and I hope so you have prepared it thoroughly now go to the question answers and word notes synonyms prepare them very carefully thank you very much for listening me Allah Hafiz